ویلکم تو فودفید انفو ڈاٹ کام ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا میجر جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ فش میل یا پولٹری بائی پروڈکٹ میل میں اڈلٹریشن ہے عام طور پر فش میل اچھی کوالٹی کا کافی مہنگا ہے اسی طرح پولٹری بائی پروڈکٹ میل بھی ایک پروٹین کا ایک اچھا سورس ہے لیکن اس کی کاسٹ زیادہ ہے تو اس کاسٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو فش میل یا پولٹری بائی پروڈکٹ میل کے منفیکچرر ہیں وہ اس میں کچھ اڈلٹریشن کرتے ہیں جس سے ان دونوں میل کی کوالٹی جو ہے وہ پور ہو جاتی ہے عام طور پر اڈلٹریشن کرنے والوں کا اپجیکٹیو تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو انکم زیادہ ہو لیکن وہ اپنی اس انکم کے چیکر میں ایک عام فارمر یا منفیکچرر جو اچھی فیڈ بنا رہا ہوتا ہے وہ ان پروڈکٹ کو استعمال کر کے جو فیڈ بنائے گا اس میں نائٹروجن کانٹینٹ تو پورا ہوگا لیکن اس میں اینیمل کی جو پرفارمس ہے پرٹیکلرلی کیونکہ یہ دونوں پروڈکٹ پولٹری فیڈ میں یوز ہوتے ہیں تو پولٹری برڈ کی پرفارمس اس میں کافی پور ہو جاتی ہے تو جو کامن پریکٹس ہے جو اڈلٹریشن ہمارے یہاں پہ کی جاتی ہے وہ لیڈر میل ہے یا لیڈر میل یا ٹرینڈی انڈسٹی کے جو ریزیڈیو بچے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم لیڈر میل کہتے ہیں وہ بہت سستہ آویلیبل ہوتا ہے اور کوئی اس کا خاص یوز بھی نہیں ہے تو عام طور پہ فیش میل کے منفیکچرر یا پولٹری بائی پروڈٹ میل کے منفیکچر اس کی میکسنگ جو ہے اس میں کر دیتے ہیں تو لیڈر میل کی میکسنگ سے جو میجر ایشو آتا ہے وہ برڈ کی پرفارمس پہ آتا ہے اس طرح کی ایک سٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انیمل پروٹین سورسز میں جب لیڈر میل کو ایڈ کیا گیا تو اس سے لیئر برڈ کی جو ایگ پروڈکشن ہے وہ دو سے تین پرسنٹ تک کم ہو گئی تو اس طرح کہلیں کہ ایک فیڈ منفیکچرر کو تو شاید نقصان نہیں ہوا لیکن جو فارمر ہے اس کو بہت زیادہ یہ نقصان ہوا لیکن آلٹی میٹلی کیونکہ جس کی فیڈ جس کمپنی کی فیڈ کو استعمال کیا گیا ہوگا تو اس فیڈ کی کوالیٹی کوئیسچن مارک ہو جاتی ہے اور اس کی سیل کم ہو جاتی ہے تو آج ہم چیک کریں گے کہ کس طرح ہم ایک سمپل سا ٹیسٹ یا سپورٹ ٹیسٹ آپ اس کو کر کے کرومیم کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی کیونکہ ٹینری کے یہ پروڈٹ جب یوز کیے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ لیڈر والے پروڈٹس میں کرومیم کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اگر سمپل ایک سپورٹ ٹیسٹ کر لیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کرومیم موجود ہے یا نہیں ہے کم یا زیادہ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کو آپ پرفارم کرتے ہیں ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں جو کیمیکل ریکوائیڈ ہے اس میں پوائنٹ ون مولر سلفیوری کیسٹ ریکوائیڈ ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ون پوائنٹ فور ایمل سلفیوری کیسٹ کو ڈیسٹل وارٹر میں ایڈ کر لیں اور ٹو فیفٹی ایمل سلوشن بنا لیں تو یہ پوائنٹ ون مولر سلفیوری کیسٹ کا سلوشن بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہمیں جو دوسرا کیمیکل ریکوائیڈ ہے یہ ون ٹو ٹو گرام آف ڈائی فینائل کاربازائیڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ ہنڈر ایمل ڈیسٹل وارٹر میں کر لیں یا اس کو آپ ایسی ٹون میں ڈیزولف کر لیں تو یہ ڈائی فینائل کاربازائیڈ اس میں ریکوائیڈ ہے تو یہ دونوں آپ کے پاس ریجنٹس ہونے چاہیے پروسیجر اس کا بہت ایزی ہے کہ جس پروڈٹ کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے یا ٹیسٹ کرنا ہے اس کی ہم پہلے ایشنگ کریں گے ایش بنانے کے لیے اوریڈی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس پروسیجر کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایش بنانی ہے اب بھی آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ فیو گرام تین چار گرام سامپل کے لے لیں اور اس کو کروسیبل میں ڈالنے کے بعد آپ مفل فرنس میں یا برنن پر اس کو برن کر لیں تو تقریباً سکس ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پر اس کو تین سے چار گھنٹے اس کی ایشنگ کر لیں ایش کرنے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو فرنس سے نکال لیں اب یہاں پہ یہ خیار رکھیں کہ اس ٹائم کرومیم جو ہے وہ ہیکزا ویلنٹ کرومیم کی فارم میں ہوتا ہے جو نورمی جب ہم ایش بناتے ہیں تو اکسی ڈائس ہونے کی وجہ سے بن جاتا ہے تو یہ کارسینوجینک بھی ہے تو اس طرح کی جب بھی آپ ایشنگ کریں تو اس کو کبھی انہیل نہ کریں اب اس کی انہیلیشن کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو کول کرنے کے بعد آپ سمپلی اس کو چائنہ ڈیش میں ڈال لیں یا کسی وائیڈ ٹائل پر ڈال لیں اور اس کے اوپر جو ہیں وہ ٹو ٹو ٹری ڈرابس جو ہیں وہ آپ پہلے سلفیوری کیسر جو پہلے ہم نے پوائنٹ ون مولر تیار کیا تھا اس کے ڈرابس ڈالیں دین اس کے بعد دو سے تین ڈراب جو ہیں وہ ڈائی فینائل کاربسائیڈ کے اس کے اوپر ڈالیں تو ڈراب ڈالنے کے بعد آپ چیک کریں تو اگر اس کی اپیرنس جو ہے وہ ریڈ وائیلٹ کلر میں آ رہی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ اس میں کرومیم موجود ہے تو ریڈ وائیلٹ کلر جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں لیدر میل کی میکسنگ کی گئی ہے چاہے وہ پولٹری پرڈٹ میل ہے یا فش میل ہے اور اگر یہ پیل پنگ کلر کا ہے تو اس کو آپ نیگٹیو سامپل کے طور پر لے لیں اور پولٹیو سامپل ریڈ وائیلٹ کلر کا ہے تو جتنی کہ اس میں کرومیم کی کنسٹیشن ہوگی اسی طرح کی ریڈ وائیلٹ کلر کی آپ کو اپیرنس نظر آئے گی کہیں پہ بہت زیادہ ہوگا کہیں پہ کم ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ تین طرح کی آپ کو نظر آئیں گے نمبر ون ایک نیگٹیو ہے یہ والی آپ دیکھیں اور دوسرا یہ دیکھیں اس میں سلائٹلی کلر ہے اور سلائٹ پریزنس آف کرومیم کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور نمبر تھری یہ والا جو ہے یہ اس میں ہائی ہائیلی کنٹیمنیٹڈ سٹاف ہے یہ تو اس طرح ہم ہمارا جو پورٹی پرڈٹ میل ہے اس میں فش میل میں یہ جو لیدر میل کی مکسنگ کی ہوئی ہے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں تو یہ کیک ٹیسٹ کافی ہیلپ فول ہے کہ آپ اینیمل بائی پرڈٹس کو اے پی سی کو پی بی ایم کو اور فش میل کو اس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ